بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رنگ زیب اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں کورین سٹائل سے ایک فرائٹ رائس تو آئیے جلتی سے اس ریسپی کو فالو کر لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دمانا بات بھولے تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کورین فرائٹ رائس کے لیے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے میں نے گرین اونین لیے ہیں ان کو باریک چوب کر لیا ہے ایک بول چاول لیے ہیں بول کورین رائس لیے ہیں ایک ٹیبل سپون جو ہے اس میں سویا سوس اور دو ایگز ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون نمک نمک اس لیے کام لیا ہے کیونکہ سویا سوس نمکین ہوتی ہے سب سے پہلے ایک بڑے بول میں رائس شامل کریں گے اور دو ادد ایگز اور ان کو مکس کر لیں گے کورین رائس یہ جڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا ذیکہ بہت اچھا ہوتا ہے تو ان کو مکس اچھی طرح کرنا ہے بلکل ایک کانٹے کی مدد سے یا کر لیں جس طرح بھی کر لیں تو یہ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے نانسٹک فرائی پان لیا ہے اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے آئل شامل کیا ہے اب اس میں گرین جو پیاز ہے میں نے چوک کیا ہے وہ اس میں شامل کریں گے اس کو ایک سے ڈیڑھ میڈ تک فرائی کریں گے اور اس کے بعد جو رائس اور ایکز مکس کیے تھے وہ شامل کریں گے اور ایکز کو اچھی طرح پکنے تک جو ہے چمچا چلاتے رہے ہیں یہ ایکز ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی اب اس میں شامل کرتے ہیں سویا سوس ایک ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون نمک نمک تھوڑا کام رکھایا ہے کیونکہ سویا سوس نمکین ہوتی ہے چمچا چلاتے رہیں ایک منٹ کے لیے اور مزید تاکہ جو آپ کے مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ہمارے جو ہے رائس ہو جکے ہیں ریڈی اب ان کو سرونگ کے لیے نکال لیں یہ بول کو میں نے رائس کو اوپر سے تھوڑا دبایا تھا چمچے کی مطل سے تو اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دکھنے میں بہت ہی حسرت لگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا زار کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ